ایشیا کپ شروع ہوا تو بابر آزم او ڈی ای رینکنگ میں دوسرے نمبر پر مجود تھے اور امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ بابر آزم ایشیا کپ میں اچھی کارکردگی دکھا کر پہلے نمبر پر مجود ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن سب کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب بابر آزم کی دوسری پوزیشن ہی ان سے چھن گئی آئی سی سی نے او ڈی ای کی تازہ رینکنگ جاری کی ہے جس میں بھارتی ٹیم کی اوپننگ جوڑی روحیت شرما اور شیکر دھمن نے نئی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بڑی چھلانگ لگائی ہے ویرات کولی کی ادم مجودگی میں ٹیم کی قیادت کرنے والے روحیت شرما نے ایشیا کپ میں بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین سو ستارہ رن سکور کر کے ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کے بابر آزم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بابر آزم کی دوسری پوزیشن پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ بابر آزم چار درجے نیچے چلے گئے ہیں اور چھٹی پوزیشن سنبھال لی ہے روحیت شرما کے اوپننگ پارٹنر شیکر دھمن نے پانچویں پوزیشن پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے ایشیا کپ میں تین سو بطالیس رن سکور کیے تھے جبکہ افغان لیکس پینر راشد خان نے بنگلہ دیش کے شکیب الحسن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چھے درجے ترقی کے ساتھ بہترین ون ڈے آل راونڈر ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے پاکستان کے امام الحق نے پندرہ سیڑھیاں پھلان کر کیریئر کی بہترین ستائیسویں پوزیشن سنبھال لی ہے جبکہ فخر زمان کو بھی تین درجے تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب وہ انیسویں نمبر پر موجود ہیں اوڈی آئی ٹیم رینکنگ میں پاکستان کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں آیا پاکستان اس وقت اوڈی آئی میں پانچویں پوزیشن پر براجمان ہے